اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ونس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور آپ سب کو ویلکم آن لائن ایمکیٹ ایکیٹ کلاسز میں اس ونس اب تک ہم فرسیہ کیمسٹری کے یہ تمام چپٹرز کمپلیٹ کر چکے ہیں فنڈمنٹل آف کیمسٹری، اس سیٹس آف میٹر، ایٹومک اسٹرکچر، تھرمو ڈائنمکس ان کیمیکل اینرجیٹکس یعنی ہم اپنے پانچ چپٹرز مکمل کر چکے ہیں ٹوڈل فرسیہ کیمسٹری میں اس ونس ہمارا پاس آٹھ چپٹرز ہیں اور بہت جلد ہم اپنی فرسیہ کیمسٹری کمپلیٹ کر لیں گے وہ سٹوڈنز جو ریگولرلی اٹیمٹ کر رہے ہیں، ریگولرلی لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں، ہوم بکس کو فالو کر رہے ہیں انہیں پریشان ہونے کے زبوت نہیں ہے، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ان کی فرسیہ کیمسٹری مکمل ہو جائے گی ہم نے چپٹرز پڑے، ان کی ریڈ سپورٹ ہم نے سالف کیے، ہم نے NTS کے پاس پیپر سالف کیے اور چپٹر وائز ایم سی کیوز ٹیسٹس بھی لیے تھے، اس ونس ہم سیکنڈ کے کیمسٹری کے دو چپٹرز The Periodic Table & Hydrogen پر چکے اور فرسیہ فیزکس کے کائنمیٹرک اور جیو میٹرک آپٹکس ہم نے پڑھا ان کو زوم کلاسز پر ہم نے ڈسکس کیا اور ان کے ریکارڈڈ لیکچرز آپ کو گروپس میں شیئر کیے گئے اس ونس آج کے اس ویڈیو لیکچرز میں ہم Chemical Energetics جو کل ہم نے پڑھا تھا اس کی ایم سی کیوز کو پاس پیپر سے سالف کرنے جا رہے ہیں یاد رہے آپ جب ایم کیٹ اور ای کیٹ کی کلاسز لیتے ہیں تو اس وقت اگر آپ سے ٹاپک کے ساتھ ایم سی کیوز کو ریلیٹ کرتا ہوا نہیں پڑھایا جا رہا اس کا مطلب آپ ایم کیٹ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ اپنی انٹرمیڈیٹ کے سٹیڈیز کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ تمام اسٹرونٹس جو کسی اور انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا اور یہاں سے پڑھ رہے تھے وہ اس بات کو لے کر بہت خوبی سیڈیسفائیڈ ہیں کہ انہیں ٹاپک کے ساتھ ساتھ ان کے ایم سی کیوز بھی ساتھ میں سالف کروائے جا رہے ہوتے ہیں بچوں اگر یہ کلاس ہوتی تو میں آپ سے کہتا کہ آپ اپنی کوپیز میں آنسر لکھیں اور ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ کیا سی جواب ہے مگر یہ کلاس ورچول نہیں ہو رہی ہے اسی لئے کومنٹ باکس آپ کے پاس موجود ہے ہر سوال کا جواب آپ کومنٹ میں لکھ رہے ہوں گے اور وہ کومنٹس میں ضرور آپ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں جو بھی آپ مارک کر رہے ہوتے ہیں تو سوال پوچھا جا رہے بیٹا law of mass action کے مطابق rate of chemical reaction کس کے proportional ہے option a product option b product of molar concentration of reactant option c initial concentration of reactant option d catalyst اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا صحیح جواب بتا دیتا ہوں بیٹے اسٹرونٹ b اور c میں confused ہو رہے ہیں product of molar concentration of reactant یا پھر initial concentration of reactant بیٹے بی اس کا صحیح جواب ہے بیکوز ہمیں اگر ایک سے زیادہ reactant ہوتا ہے تو اس کی molar concentration کا product لینا ہوتا ہے اگر a اور b تھے آپس میں تو a اور b آپس میں multiply کیا جاتے ہیں تو جن اسٹرونٹس نے b لکھایا comment box میں ان کو plus one marks ہیں وہ اپنی copies میں plus one marks لکھ لیں اور last میں ان کا result بھی ابھی calculate ہو جائے گا اگلا سوال بیٹا 2009 میں پوچھا گیا the sum of exponents of molar concentration of the reactant is equal to molecularity polarity activation energy rate of reaction یا پھر order of reaction پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی rate equation بن جاتی ہے اس میں جو آپ کے molar concentrations ہیں ان کا جو آپ کے پاس exponent بنتا ہے انہیں سم کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں تو اسٹرونٹس میں امید کرتا ہوں آپ نے comment میں سبق جواب لکھ دیا ہے اس کا ٹھیک جواب ہے option e order of reaction تو جن بچوں نے e لکھا ہے وہ اپنے آپ کو plus one marks دیں گے اور جنہوں نے غلط جواب لکھا تھا وہ اپنے آپ کو zero marks دیں گے end میں ہم اپنے marks calculate کر لیں گے 2009 کے بعد بھی ہم بڑھتے ہیں 2010 پر اور ہم سے سوال پوچھا گیا all of the following are true statement concerning reaction order accept یعنی نیچے دیئی بھی تمام باتیں order of reaction کے لیے بلکل دروس لکھی بھی ہیں سوائے تو آپ کو یہاں پر صحیح جواب کی طور پہ غلط جواب کو ڈونڈنا ہوگا option a the reaction order ranges from minimum 0 to maximum 3 یہی پڑھا تھا ہم نے zero order reaction ہوتا ہے first order reaction ہوتا ہے second order reaction ہوتا ہے third order reaction ہوتا ہے fourth order نہیں پڑھا تھا ہم نے rate expression lead to the concept of order of reaction بلکل سر rate expression کی مدد سہی ہمیں order of reaction پتا لگتا ہے if doubling the concentration of reaction doubles the rate of reaction then the reaction is first order ہم numerical کر رہے تھا اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم نے a کی concentration کو double کر دیا یا ہم نے b کی concentration کو double کر دیا تو ہمارے پاس جو order of reaction تھا وہ بھی double ہو گیا تھا rate of reaction double ہو گیا تھا اس کا مطلب وہ first order reaction ہوا option d order of reaction is associated with total number of molecules present in a reaction not with the experimental measurement یہ بات میں دوسر نہیں لگ رہے چونکہ یہ جو definition یا دی گئی ہے یہ molecularity of reaction کے لئے دی گئی ہے جس میں ہم number of molecules کی بات کرتے ہیں یہ order of reaction کے لئے نہیں ہے آئیے option ہی دیکھتے ہیں the order of reaction is defined as sum of all exponents of the concentration in terms of reactant یہ بات بالکل درست ہے پچھلے سال پیپر میں آپ نے دیکھا تو اس کا مطلب option d ہمارے پاس order of reaction کے لئے غلط بات لکھی ہوئی ہے تو غلط بات ہی ہمارے لئے صحیح جواب تھا option number d is the right answer جت بچوں نے d جواب لکھا ہے وہ اپنے آپ اپنے پاس اپنی copies میں plus mount marks دے دیں 2011 میں کیا پوچھا گیا ہے بیٹے دیکھیں آپ کو confidence build ہوتا ہے کہ جو theory میں آپ نے پڑھا تھا وہ آپ سے امتحان میں پوچھا کس طریقے سے جاتا ہے a certain chemical reaction follows the following rate rate is equal to k concentration of a and b پر آپ نے دیکھا square بنا ہوگا کیا order of reaction ہوگا سر simple ہے ہم نے کیا کہا تھا دونوں کو آپ پس کرنا ہوگا a پر کچھ بھی نہیں لکھا تو اس کا مطلب کیا ہے 1 b پر 2 لکھا 2 plus 1 3 تو جن بچوں پوچھ لیا پہلا ہے mol .dmcube .second دوسرا mol .dmcube inverse .second inverse c پر mol .second inverse d پر mol .dmcube .second اور last ہے none of these اب اپنے پاس اپنی copies اگر آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کل کے lecture میں میں آپ لکھو آیا تھا rate of reaction کا unit dx upon dt کا unit کیا آیا تھا sir x ہمارے پاس concentration تھی mol .second آیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ dmcube اوپر لے جائیں گے اور second اوپر لے جائیں گے تو اس میں inverse لگ جائے گا mol .dmcube inverse .second inverse yani option number b ہمارے پاس اس سوال کا دورست جواب ہے 2012 میں سوال پوچھا گیا if the reaction p plus q is equal to r plus s is described as a zero order reaction یہاں پر hint مل رہی ہی بیٹا آپ کو zero order کا مطلب کیا ہوتا ہے reaction کسی reactant پر depend نہیں کر رہا اب کہہ رہا p is a catalyst in this reaction آپ یہ کہ energies نہیں معلوم ہے the concentration of p does not change during the reaction reaction ہوگا تو concentration change ہوگی چونکہ reactant سے product بنتے ہیں the rate of reaction is independent to the concentration of p یہ بات ہمیں درست لگ رہی ہے چونکہ zero order reaction میں ہمیں concentration of reactant سے کوئی تعلق نہیں ہوتا option ہی دیکھتے یہ ممکن نہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ first order کہ لاتا تو جو given statement ہمیں دی بھی تھی اس کے مطابق option number d ہمیں درست جواب لگ رہا تو وہ بچے جنہوں نے comment box میں option number d لکھا تھا again اپنے آپ کو plus one marks دیں گے 2012 میں پھر ایک سوال پوچھا گیا یہ تک نیو سمجھ لیجئے کہ repeat کیا گیا سوال پاس پیپر میں کچھ ورڈنگ تبدیل کی مہین ہے اس کی some of all exponents for molar concentration of the reactant present in the rate equation is known as molecularity order of reaction rate of reaction gradient یا slope آپ جانتے ہیں کہ صرف کس کر رہے ہوتے ہیں کہ aptitude کا ٹیس مشکل ہوتا ہے aptitude میں مشکل سوال آتے ہیں یہ مشکل سوال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ آپ کو مشکل اس لیے نہیں لگ رہے چونکہ آپ نے پہلے بڑی خوبی کے ساتھ سمجھ لیا ہے ایک ایک لفظ کو اور اس کے situations ختم ہو تو اس کے بعد آپ لو کے صحیح جواب پر میں آپ لو کو gifts بھی دینا شروع کر دوں جو بچہ صحیح کی تیاری اور زیادہ بہتر ہوں جی 2014 میں دیکھی کیا پوچھا گیا the chemical reaction in which reactants require high amount of activation energy are generally slow first fast then slow first slow then fast spontaneous یاد آپ کو میں جب کل ہم پڑھ رہے تھے بچوں اگر آپ نے پیشلا ویڈیو لیکچر نہیں دیکھا تیوری energy کی وہ slow reactions ہوتے ہیں اگر آپ اپنے اپنے پاس اس کا مطلب ہے آپ کو پلاس 1 marks ملیں گے next question بیٹا 2014 if product of reaction act as a catalyst such process is called as اگر جو آپ reaction کر رہے تھے اس reaction کا جو product ہے وہ catalyst کے طور پہ کام کرنا شروع کر دے تو کیا وہ positive catalyst ہوگا negative catalyst ہوگا دونوں ہوں گے یا auto catalyst ہوگا دیکھیں positive اور negative catalyst تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم add کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر add نہیں کیا جا رہا ہے خود بخود catalyst کا کام کر رہا ہے تو option number c آپ دیکھ رہے ہیں auto catalyst اس کا درور جنہوں نے auto catalyst لکھا انہیں plus one marks ملے next question 2016 میں پیٹا پوچھا گیا the change in concentration of reactant or product per unit time is called as تو یہ ایک definition بن رہی ہے اور definition کس کی ہے سر definition بن رہی ہے rate of reaction کی the change in concentration of reactant or product per unit time is called as rate students یہ وہ تمام questions سے جو اس chapter سے ہمیں past papers میں ملتے ہیں میں امید کرتا ہوں اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ سوال کس طرح پوچھا جا رہا ہوتا ہے انشاءاللہ next video lecture میں ہم chapter number 4 chemistry chemistry start کر رہے اس کے بعد ہم دو chapters باقی رہیں گے chapter number 5 اور chapter 6 اور ہم باقی courses کے طرف آئیں گے سن وہ جو پریشان ہو رہے ہیں سوال پوچھیں کہ سر ہم biology کب سٹارٹ کریں گے physics جب جب first chemistry ہماری پوری complete ہو جائے گی پھر ہم grand test رکھیں گے پوری first chemistry کا اس وقت پھر آپ کو اچھا score کرنا ہوگا اور وہ ہی بچے بیٹے میرے ساتھ چل رہے ہوں گے جو پیڑ رہے ہوں گے ہم آگے جو grouping کر رہے ہوتے آپ سب ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا بچوں اللہ حافظ